بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے موسیقی 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 شکتہ کے گھڑی رہو در میں سچ کہہ رہے ہیں میرے مجھے ہیں چھو صدف آرے کوئی پکڑو سوارت کو اس نے صدف کو مار دیا صدف صدف تم یہ وطاو کہ مقتولا کا شور کھا ہے فائم بھائی لاہور میں میں نور اطلاع کر دیئے وہ پہلی فیٹ سے کراچی پہنچ رہے تم ایسا کرو یہ سوارت کو تھانے لے جاؤ میں ضروری کاروائی کر کے آتا ہوں چھوڑا مجھے چل بڑی آئی بچہ مانگ لے ہماری بچہ بچہ سکتہ 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 مقتولا کا اوگلہ گوڑ کر مارا گیا ہے گلے پر نشنات بھی ہے اور دوپٹہ بھی گلے کے ارگل لے پیٹا ہوں سر یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کچن میں تازہ تازہ کھیر بنی ہوگا اے اوگ میٹھے کے چوکین اس کو آت مت لگانا یہ کیس سے ریلیٹڈ ہے تو ایسا کر کے فرانزے کبالوں کو فون کر کے بلا اور ساتھ میں ایمبولنس بھی مگوا جلدی کر چھوڑ اس کو جی جی بہتر ہے سر اخلاق احمد صاحب آپ اس بیلڈنگ کی یونین کے صدر ہیں اور آپ کی اس بیلڈنگ میں ایک اجنبی عورت داخل ہو کر ایک قتل کرتی ہے اور بچی کو غوا کرتی ہے کہاں ہے آپ کی سکورٹی؟ انسپیکٹر صاحب میں یہاں یونین کا صدر ہوں چوکی دار تو ہون ہی کہا رہانے جانے والے پر نظر رکھوں نظر صاحب اس بیلڈنگ کے چوکی دار کو بھی تو آپ ہی رکھتے ہیں نا معذرت کے ساتھ انسپیکٹر صاحب یہاں جتنے بھی فلیٹوں کے مالکان ہیں ہم مشاورت سے چوکی دار یا کوئی بھی سٹاف کو یہاں پر نوکری پر رکھتے ہیں صاحب جی یہ بیلڈنگ ہے یہاں تو لوگ آتے جاتے ہی رہتے ہیں اور ویسے بھی پانی کی موٹر کا یہاں کام ہو رہا ہے اور پانچے بھلور پر مزدور ایک فلیٹ میں کام بھی کر رہے ہیں یہ عورت تو کل بھی آئی تھی دیکھو صاحب میرے سر پہ مکان کا کرایا چڑھا ہویا سمجھ میں ہی بڑا بیٹا بیوار اسکو ویڈوٹو کو دکھانے تمہارے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے جاو یہاں سے کہہ دیا کہ یہاں تماشا نہیں کر بعد میں آگے پیسے لینا دیکھو میں کل پھیرا ہوں گی اگر تمہیں اپنی عزتہ پیاری ہے نا تو کل پیسے لے کر رکھنا سمجھ میں ہی بات تمہارے اوہ میں تیری دھمکیوں میں آنے والی رہی ہوں جاہے ارے میں بھی تیری دھمکیوں میں آنے والی رہی ہوں پیسے کل لے کر جاؤں گی اورنا میں وہ کر ستی تو سوچ بھی نہیں سکتی مجھے تو حیثہ لگتے ہیں کہ قاتل مبدولا کی جان پہچان والی ہے اور لین دین کا کوئی معاملہ لگتا ہے اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے کل سے پہلے بھی اس عورت کو یہاں دیکھے پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کیا کچھ بول رہی ہو سر یہ جھوٹ بول دی ہے یہ اسے نہیں مانے گی ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ اسے لوک اپ میں بند کر دو حیم لہور سے آگیا میں جا کر اس سے تفتیش کرتا ہوں وہ ہی بتائے گا کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے لے جاؤ اسے ملو ارسا پیری بات تو سمیتھ سر جیسے ہی مجھے یہ مانوس خبر ملی تو میں پہلی دستیاب فلیٹ سے چلا آئے سر آپ نے کیا کیس بنایا اس کے خلاف خیم صاحب مقدمہ تو اب آپ کی مدیت میں درج ہوگا سلمہ سے ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہی ہے اور سلمہ کے یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی بچی اس کی بچی رہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے سر کیا وہ غلط نہیں کہہ رہی صدف نے سلمہ کی بچی کو گود لیا تھا دراصل سر ہماری شادی کو کافی سال ہو گئے تھے اور اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ صدف کو بہت خواہش تھی کہ اولاد ہو صدف نے سلمہ سے بچی گود نہیں لیا تمہارے شوہر آیا تھا میرے پاس کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو پولیس نے ویسے ہی پکڑ لیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اب تم مجھے بتا ہوا کیا وہ سچ کر رہا ہے میرے میں نے وہ کہیں صدف میڑوں کو نہیں مارا اور نہ ہی بچی کو اغوا کیا میں اس کی ماں ہوں میڑوں جی بنا اپنی بچی کو میں کیوں اغوا کروں گی تو اگر تم نے صدف کو قدل نہیں کیا تھا تو پھر اس طرح ماں سے بھاگی کیوں ہو مشکوک طریقے سے بچی بھی تم نے اٹھا لی نہ تم نے چوکی دار کو بتایا نہ محلے والوں کو بتایا کہ اوپر صدف کی لاش پڑی ہے ہوا کیا تھا جب صدف کے گر پہنچے کیسے سوئی پڑی ہو اوہ میری بچی کیسے رہو رہی اسے پالو گے میری بچی کو تو وہ ماری ہی نہیں تھے اور لاش کے بعد اپنی بچی کو دیکھ کے مہنگ پر آگئے یہ تو مار چکی ہے میری بچی صدف کے پاس تمہاری بچی کس طرح پہنچی صدف آنی بن سکتی تھی ہماری بچی تین دن کی تھی جب میں نے صدف بی بی کو اسے گھو دیا قیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اولاد کی خواہش نہیں تھی اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی صاحب لیکن میں نے صدف کی طرح اپنی بے اولادی کو کمپلیکسس نہیں بنایا تھا اچھا سلمہ سے آپ کا کیا تعلق تھا اور وہ آپ کو کہاں ملی صدف یہ عورت میرے سسلال میں ملازمہ تھی اور صدف اسے شادی سے پہلے سے جانتی تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی خطرناک نکلی حالانکہ صدف نے اس کے لئے کیا کیا نہیں کہا سر بچی گھوٹ دی تھی کوئی قانونی طریقے سے لکت پڑت کر کے دی تھی یا بیچی تھی تم نے بچے میں نے بیچا نہیں ہے پنے بچے کمپلیکس میں سچ کہہ رہی ہوں میں دو مہینے سے زادہ بی بی مجھے پیسے نہیں دے رہی تھی اسی لئے میں ان کے گھر گئی تھی پیسے لینے کے لئے دیکھو سلمہ نہ پولیس کو تمہارے بیان پر یقین ہے اور ابھی تک مجھے بھی تمہاری بات پر اعتبار نہیں آرہا تمہاری اگر میں نے وکالت کرنی ہے تو تم مجھے جو ہوا تھا نہ سچ سچ بتا دو کیا کرنے گئی تھی تم اس کے گھر ایک دن پہلے بھی تم اسے دھمکیاں دے کر آئی ہو چوکی دار نے بتایا ہے اگر واقعی میں تم نے غلطی سے غصے میں کسی وجہ سے اس کو مار دیا ہے تو بتا دو کیونکہ پولیس نے جو لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے اس میں بھی تمہارے خلاف کوئی ثبوت مل سکتے ہیں اگر کوئی شخص چودہ سال سے کم عمر بچے یا سولہ سال سے کم عمر بچی کو کسی کی قانونی گرینڈ شپ سے چھین لیتا ہے تو تاظرات پاکستان کی دفعہ 361 کے تحت وہ شخص اغوا کا مرتقب ہے اور دفعہ 363 کے تحت اسے سات سال تک کی قیدبہ مشکت کی سزا ہو سکتی ہے جی انسپیکٹر صاحب چاران بنا لیا آپ نے جی باکین صاحب یہ لیجی جی کیا آپ نے 302 اور 361 لگائی وقیت ذات 302 صدف کے قتل پر اور 361 بچی کی اغواب میڈم سلمہ جن حالات میں پکڑی گئی ہے ہم عدالت میں کس طرح پروف کریں گی کہ وہ بے گنا ہے دیکھو ایک مدد تو ہمیں پوسمارٹم کی ریپورٹ سے بھی ملتی ہے پوسمارٹم کی ریپورٹ کے مطابق مکتولہ کا کھتل صبح سات سے نو بجے کے درمیان ہوئے اور جبکہ سلمہ کو لوگوں نے جائے وارداد سے صبح ساڑے دس بجے کے قریب پکڑا اور کومن سنس کی بات ہے کہ جو شکس وارداد کرتا ہے وہ جائے وارداد سے فوراں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اگر سلمہ نے یہ وارداد کی ہوتی تو ساڑے دس بجے تک یہ وہاں پر کیوں رہے یہ صدو تو ٹھیک ہے بچے اغوا کرنے پر سخت تفاہ لگائیے سخت چالان کیجئے مکیت صاحب اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ بچے کے اغوا پر تیس سو چونسٹھ اے لگائیں تاکہ اس جھرم میں اسے عمر قید ہوں لیکن میڈم اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سٹرونگ کاؤنٹر ایویڈنس بھی تو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی ایک تو مکتولا کی بیلڈنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیش نکلوائیں وارداد کے روز کی صبح ساتھ سے دس بجے کے درمیان اور معلوم کریں کہ مکتولا یا اس کے حسبن کی اس بیلڈنگ میں کسی سے دشمنی تھی یا ویسے کسی کی زادی دشمنی آپ کی تفتیش نے پتا چلا رہے کہ اس کا شاہر اپنا ایک گردہ بیچ چکا ہے آپ چالان میں زور دیں مکتولا صدف کو سلمان نے جو بچی دی ہے وہ اس کی نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ بچے اغوا کر کے فروخت کرتی ہے آپ عدالت سے مطالبہ کریں کہ سلمان کے جو باقی بچے ہیں ان کا ڈی اے نے کروائے جائے تاکہ پتا چل سکیں کہ وہ بچے اس کے ہیں یا اٹھا کر لائیے ٹھیک ہے بکیل صاحب آپ فکر ہی نہ کریں ایسا کام کروں گا کہ اس کی زمانت نہیں ہوگی موسیقی 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 تمہیں سمجھنے کی کوشش کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو زیادہ بحث مت کرو اس سے وقیر صاحب کتنا سخت چالان تیار کیا تھا کہ آمنہ کبیر جیسی وقیل بھی مجزمہ کی زمانت نہیں کروا سکی میرسپیکٹر صاحب یہ وقتی کامیابی ہے آپ نے دیکھا نہیں آمنہ کبیر دوسرے سسپیٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں آمنہ کبیر کے قانونی دعو پیش کا بڑی ہشاری سے مقابلہ کرنا ہوگا مقیر صاحب آپ فکر مت کریں ہم مجزمہ کے خلاف تفتیش کر کے مزید ثبوت اکٹھے کریں گے یہ ہوئی نا بھائی آپ تو مختولہ صدف کو اچھی طرح سے جانتی ہوں گی نا ہاں ملنہ جنہ تو ہم سے بھی تھا لیکن سب سے زیادہ ملنہ جنہ تو مولین با آپاسی تھا اور صدف تو ان کے لئے کھانے بھی بنا کر لے کر جاتی تھی دونوں کے محلے میں ہر ایک سے لڑائی تھی یہ بتائی گی کہ منی با آپا کھا رہتی ہے پھر سلور پہ رہتی ہیں بوڑی سی عورتیں ان کا پوتا ہے اجاز بھی ان کے ساتھ جاتا ہے لیکن آج کل سنا ہے وہ شاید سلامہ بچ جائی ہوئی ہے مختولہ صدف کا نا یونین کے صدف سے بہت شدیل جگڑا ہوا تھا یہ آپ نے کیا یونین کا حساب پنایا ہے اس پہ مجھے گڑڑ نظر آرہی ہے پچیس ہزار کا کام پچاس ہزار میں کیسے ہو گیا آپ نے کوئی چاندی کے سیور لگائیں بی بی جی جب کام شروع ہوتا ہے نا آپ کے سیور کے ساتھ ساتھ پوری پوری الیکٹرک وائر بھی چینج ہوئی ہے اور جب کٹائی ہوئی ہے بعد میں کلر بھی کر کے دی ہے زیادے سے زیادہ یہ پچیس ہزار روپے کا کام تھا آپ کیا سمجھ رہی ہے میں اس کام میں ائرپیر کر رہا ہوں مجھے آپ پر انزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ تو پیسے بھی جاپ لیس تھے نا تو یہ آپ کے پاس بائیس لاک کی گاڑی کہاں سے آگئی اوہ بی بی اپنی حد بے رہا ہے اب میں برداشت نہیں کروں گا بہت تم نے مجھے بدنام کر لیا پورے اپاٹمنٹ میں حد میرے پڑا ہے حدت کرنے والے اخلاق صاحب فرندگائی صاحب تو دینا پڑے گا آپ کو اور یہ دھمکیاں کس کو دی رہے ہیں آپ ہاں میں آپ کی نہیں دھمکیوں میں آنے والی رہی ہوں بی بی خاموش ہو جا خاموش ہو جا بھائی آپ لوگوں نے مجھے چن کے بنایا نا صدر میں کوئی کھاپ ہی تو نہیں رہا ہوں اس گھر میں صرف آپ اور آپ کی دادی رہتے ہیں جی دادی اور میں رہتے ہیں اور میرے گھر میں اصل میں رینومیشن کا کام چل رہا ہے اور دادی کو استما کا پرابلم ہے اس لئے میں نے ان کو اسلام آباد ان کی بہنگیں گر دے گئی اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلی ہے کہ صدف کے گھر جو ملازمہ کام کرنے آتی تھی شمیم جس دن صدف کا مرڈر ہوا اس دن وہ ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی جبکہ بیلڈنگ کی خاتون نے یہ بتایا ہے کہ شمیم بیلڈنگ کے فرس فلور پر گھروں میں کام کر کے گئی ہے تو تمہارے خیال میں ملازمہ نے جھوت بولا ہے کہ اس رو صدف کے گھر نہیں گئی یا واقعی میں نہیں گئی کام کرنے خود پوچھا ہے تم نے اس سے نہیں میٹم میری ملازمہ سے بات نہیں ہوئی لیکن میں اس کے گھر کا ایڈریس لے آیا ہوں کافی دور ہے میں بات میں جا کے بات کروں گا بات کرو اس سے ملو کیا بتاتی ہے اور سیکنڈلی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بیلڈنگ کی سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج نکلوائی ہے جی وہ یہ رکھا ہے اچھا چلو یہ میں دیکھ لیتی ہوں بہرحال تم ملازمہ سے ملو مجھے بتاؤ وہ کیا بتاتی ہے ٹھیک شمیم مجھے یہ بتاؤ کہ جس دن سدف کا مردر ہوا تم اس کے گھر کام پہ کیوں نہیں گئی تھی مجھے یہ بھی بتا چلائے کہ تم اسی بیلڈنگ میں ایک فلور نیچے کسی کے گھر کام کر کے گئی ہو صاحب دراصل جب میں فروا جی کے گھر کام کر رہی تھی تو کام کاج کے دوران میرے ہاتھ پہ چھوٹ لگ گئی یہ دیکھیں چھوٹ کا نشانہ بھی دی ہے تو بس مرم پٹی کے لیے میں گھر واپس چلی گئی مگر صاحب جیسے ہی میں دوسرے دن کام پہ آئی آتے ہی مجھے یہ منوس خبر سننے کو ملی کہ کہ صدف بی بی کا قتل ہو گیا صاحب میرا تو دلی بیٹھ گیا صدف بی بی جیسی بھی تھی وہ ہمیشہ خوش رہا کرتی تھی اس کی زندگی میں لاک دکھ سائی لیکن وہ کبھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوتی تھی دکھ ان کی زندگی میں کیسے دکھتے ایک تو بے اولادی کا دکھ ان کی شادی کو ساتھ سال ہو گئے تھے لیکن ان کی اولاد نہیں تھی زمانہ لاکھ تانے دے عورت برتاش کر لیتی لیکن جب اپنا شوہر ہی تانے دے وہیم تم مجھ سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے دیکھو صدف تم تو ماں نہیں بن سکتی لیکن میں بے اولاد کیوں رہوں تمہیں مجھے دوسری شادی کی اجازت دے نہیں ہوگی اور یہ کوئی میں ناجائز ڈیمانڈ نہیں کر رہا تم سے اولاد مجھے بھی چاہیے ہم ہم کوئی بچے بھی تڑا کر سکتا ہوں میں کسی دوسرے بچے کیا خراجات کیوں ٹھا ہوں میری دوسری شادی ہوگی تو وہ اولاد میری اپنی ہوگی اور دیکھو صدف یہ میری شرافت ہے کہ میں تم سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہوں پرنہ میں تمہیں تلاک بھی دے سکتا ہوں اگر تم نے تلاک یا دوسری شادی کی بات بھی کینا تو یاد رکھنا میں دوبار کیس کروں اور اس کے علاوہ کر تم نے پھر بھی مجھے تنگ کیا تو تم جیل بھی جا سکتے ہیں تمہیں چو کرنا ہے کر لو پھر اس کے نتائج کے لیے تیار ہے نا تم تو وہ یہاں کیا کر رہی ہے جا کے کام کر اپنا اور یہاں تک کہ لہورم انہوں نے دوسری شادی کے لیے ایک لڑکی بھی پسند کر لی تھی اور اب بہت جل وہ اس سے شادی بھی کر لیں گے کیونکہ اب ان کے راستے کا کانٹا جو ہٹ گیا صدف باجی نہیں رہی تو کیا صدف لے سلمہ کی بیٹی کو فہم کی مرضی کے بغیر گوت لیا تھا صاحب کبھی بچی کا خرچہ بھیجتے اور کبھی نہیں دیتے ہیں وہ صدف باجی سے بہت جھگڑا کرتے تھے اور اکثر انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا بیکار کی مصیبت پال لی میرے پاس اتنا خرچ نہیں کہ میں بچے کو پال سکتا تازیرات پاکستان کی دفعہ 315 کے تحت اگر کوئی شخص کسی کے جسم یا دماغ کو کسی ہتھیار یا اپنے کسی عمل سے اس طرح ضرر پہنچاتا ہے کہ موت واقع ہو جائے جبکہ عام طور پر اس طرح کے عمل سے موت واقع ہونے کا امکان نہ ہو تو اسے قتل شبہ امد کہا جاتا ہے دفعہ 316 کے تحت قتل شبہ امد کے مرتقب افراد کو دیت ادا کرنا ہوگی اور اسے پچیس سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے موسیقی ساکتا ہے اٹھ بچک پین، ہنڈرہ منٹ یہ لے ہے بای اجیم سے تمہارا رہا ہے باہر اجیب خواب آرہے ہیں بھائی میں تو بھولتا ہوں یہ شہر چھوڑ پر ہی چلے آتے ہیں نہیں یار پی تو پیسے بھی نہیں ملے اس کام کے پی پہلے پیسے ملنے دے اس کے بعد سوچیں گے یہ شہر چھوڑنا ہے یا رہنا ہے میڈم ابھی تک میں نے جتنی انفرمیشن جمع کی ہے اس سے مقتولہ کی جو میڈ ہے شمیم وہ کلیر ہو جاتی ہے لیکن بیلڈنگ کے صدر اخلاق صاحب اور مقتولہ کے شوہر فاہیم پہ سٹرونگ شک جاتا ہے نہیں ان دونوں کا بھی موٹیو اتنا سٹرونگ نہیں لگ رہا ابھی جو اخلاق صاحب ہیں ان کا صرف صدف کے ساتھ تو جھگڑا نہیں ہوا تھا باقی بلڈنگ کے لوگ بھی اتراز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے کو دھانلی کی ہے پیسوں میں اور یہ بات فاہیم کی اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو بیوی کو طلاق دے سکتا تھا قتل کیوں کرے گا کوئی اور بات ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہی تھی درو دیکھو ان لوگوں میں سے تم کس کس کو پہچانتے ہیں تم نے بلڈنگ کے سارے لوگوں سے پوچھ کچھ کی تھی نا یہ بیڈا یہ دو لڑکے دیکھو یہ صبح صبح یہ وہیں بلڈنگ میں رہتے ہیں کو جانتے ہیں بیڈا میں نے دو دن میں بلڈنگ کے تمام لوگوں سے بات کی ہے یہ دونوں لڑکے بلڈنگ کے نہیں ہیں اچھا اور یہ بیڈا یہ دیکھو یہ صبح صبح اتنا بڑا بیگ ہسریٹتا وہ کہاں جا رہا ہے یہ کون ہے یہ بلڈنگ میں رہتے ہیں جی میڈم یہ وہ لڑکے اجازت اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اپنی دادی کے ساتھ بلڈنگ میں اکیلہ رہتا ہے اور اس کی دادی مختولہ کی بہت اچھی دوست ہے تو دادی سے بات ہوئی تھی مارکہ نہیں میں نے اس سے بات کی تھی کہ دادی اسلام بات کری گئی ہے کیونکہ اس کی گھر کی رینوگیشن چل رہی تھی معلوم کرو اگر اس کی کار ٹریکنگ رپورٹ نکل سکے یہ تھی صبح صبح گر یہ اتنا بڑا بیگ کہیں لے گیا تو دیفینیٹلی گاڑی میں ڈال کر لے گیا ہوگا کہ گیا کہاں ایک مختولہ کا سیل فون ریکارڈ بھی نکلوا ہو اس لڑکے اجاز کا اگر سیل فون ریکارڈ مل سکے اور فہیم کا بھی ٹھیک ہے مردی اگر واقعی میں ان کی مختولہ کے ساتھ اچھی جان پیچانتی تو وہ ڈیفینیٹلی ان میں کنفائٹ کرتی ہوگی شاید اس نے اپنے شوہر کا بھی ذکر کیا ہو کسی سے کو دشمنی تھی ٹھیک ہے میڈا میں یہ پتا کر کے کال بیک کر کے آپ کو بتاتا شایلو مجھے دادی کھا اگر فون نمبر مل جائے تو میں خود بھی ٹرائے کرتی میں پروفائٹ کروں سلما کو سزا نہیں ہوئی ابھی یار تم باگل اگر یہ میں شہر چھوڑ کر گیا تو پولیس کو مجھ پر شک ہو جائے گا نہیں نہیں تم ابھی یہاں مد آنا آہاں پیسے بھیجوا دوں گو تمہیں میڈا میں سی ڈی آر سے کوئی خاص بات پتا چلی ہاں یہ دیکھو اس ایک شخص کی بارداد کی صبح سب سے زیادہ ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے یہ معلوم کرو یہ صبح سات بجے اس نمبر پر بات ہوئی اور پھر اس نمبر پر بات ہوئی یہ نمبر کس کے ہیں یہ معلوم کرو اور سیکنڈلی میں نے اپسے کہا تھا کہ اجاز کی کار ٹریکنگ کا ریکارڈ نکل رہا ہوں اس کا کشپنا کار ٹریکنگ ریپورٹ کل تک ملے بڑا آپ اپسی شک کر رہی ہیں بیک پہ وہ بیک چوکیدار نے بھی دیکھا تھا اور اجاز نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں دو گلی پیچھے وہ کچھرہ پھیکنے جا رہا ہوں اچھا بہرالی جو میں نے دو نمبرز ہائلائٹ کی ہیں اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ کس کے نمبرز ہیں اور فہیم کی ایکٹیوٹیز آپ مونیٹر کر رہے ہیں جی میڈم کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بتا چھوٹو بات سنو کیا نام ہے آپ کا رسام بہت پیارا نام ہے رسام میرے چھوٹا سا کام کرو گے جی یہ سامنے گیٹ ہے یہ نوک کرو اور جو بھی بہر آئے سے کہنا کہ تمہاری بول آگئی ہے وہ تمہیں دے دے ٹھیک ہے ٹھیک سکے ٹھیک سکے یہ رکھو اور اس کے آئسکریم جلدی سے چھوٹا دنگرہ ایدار آپ کے گھر میں نے میری بول آری gema چی سامنے میڈم آپ کال پہ ہیں نظر ہرہے ٹھیک سکتا ہیں تازی راتیں پاکستان کی دفعہ 34 کا اطلاق ایسے جرائم پر ہوتا ہے جس میں بیقت وقت ایک سے زیادہ افراد ایک ہی ارادے سے شامل ہوں جرم خواہ ایک ہی فرد نے کیا ہو مگر اس جرم کی سازش میں شریک تمام افراد مجرم قرار پائیں گے مسامنا آپ کی کلائنٹ تو جیل میں ہے آپ یہاں تھانے میں کیسے تشریف ہیں کیونکہ انسپیکٹر صاحب ہمیں بھی اندازہ ہے کہ میری کلائنٹ کے خلاف آپ کا کیس نہ صرف کمزور ہو چکا ہے بلکہ اتم ہو چکا ہے وہ ڈی ای نے کی ریپورٹ آگئی ہے آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی جو سیمپلز مقتولہ کی لاش سے اٹھائے گئے تھے ڈی ای نے کے وہ میری کلائنٹ کے ساتھ میچ نہیں کیے آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور پروف اس لیے نہیں ہے میری کلائنٹ کے خلاف کیونکہ یہ وارداد اس نے نہیں کی ہم نے صاحبہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا پھر کوئی شوائد ہے تو وہ ہمیں دکھا دیں آپ جی بالکل دیکھیں ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ مقتولہ کے ساتھ انصاف ہو سکے دیکھیں ہم نے اپنے طور پر کچھ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی مقتولہ کی بیلڈنگ میں کچھ لوگ جن کی وارداد کے روز خاص طور پر صبح کے وقت کوئی مشکوک ایکٹیوٹی لگے وہ ہم نے کچھ سسپیکٹ چورٹ لسٹ کیے تھے سب سے پہلے تو جی ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی تھی اس بیلڈنگ کی وارداد کے روز کی شہیروز دکھا نو ہاں جی اس فوٹیج میں یہ دیکھئے گا لڑکا اجاز یہ مقتولہ کا جی ہمسایا ہے اور یہ بڑا سا بیگ جو یہ کھسیبتہ ہوا لے کر جا رہا ہے اس سے جب شہیروز نے پوچکچ کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میرے گھر میں رینوویشن چل رہی ہے اور میں اس بیگ میں وہ گھر کا جو پوڑا کرکٹ ہے وہ پھینکنے گیا تھا اور قریب ہی کسی ڈسپن میں پھینکنے گیا تھا اچھا ہمیں اس کے اس بات پر تھوڑا سا شک اس وجہ سے ہوا کیونکہ بیلڈنگ کے لوگوں نے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ بہت کاہل ہے کامشاہ ملی کرتا اور اس روز اس کے گھر پر مزدور بھی آئے تھے ان کو بھی اس نے واپس بھیج دیا کہ آج گھر پر کوئی کام نہیں ہے جو بیلڈنگ میں کچرا اٹھانے والا آتا ہے اس کو بھی اس نے کوئی کچرا نہیں دیا اور یہ خود اتنا بڑا سا بیگ لکر کہاں جا رہا تھا جب پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے پاس ہی گاربیج میں پھینکا تھا اور میں پھر اس کے فوراں بعد بیلڈنگ واپس آ گیا ہم نے ویسے ہی آؤٹ اوف انسٹنکٹ کے لگ رہا ہے کچھ چھپا رہا ہے اس کی کار ٹریکنگ کا ڈیٹا نکلوایا تو معلوم ہوا کہ یہ اس روز صبح کو سپر ہائیوے گیا تھا اب یہ وہاں پر کیا کرنے گیا تھا لیکن میں سامنا بیگ میں تو کچرا ہی ہو سکتا ہے کیوں کہ مقتولہ کی لاج تو جائے وارداد پر تھی وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب لیکن مجھے بات مکمل کرنے دیں اجاز کی وارداد کے روز کی ایکٹیوٹی نہائیت مشکوک ہے جب ہم نے اجاز کے سیل فون ڈیٹا سے ان دو کالز کو ٹریس کیا کہ اس نے کس کو صبح صبح کال کی تھی تو معلوم ہوا کہ وہ دو لڑکے اس سی سی ٹی وی پوٹیج میں نظر آنے والے ہی لڑکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ہی یہ جو انویسٹیگیشن کی فائل ہے اس میں جو مقتولہ کے گھر سے ایویڈنس ایک اٹھا کیا تھا اس میں معلوم ہوا تھا کہ مقتولہ کے گھر آخری مرتبہ کھیر پکی تھی اور اس بلڈنگ میں جو صفائی کرتا ہے اس نے بتایا تھا کہ اس نے اجاز کے گھر کے دروازے کے باہر سے کھیر صاف کی تھی اسی صبح اب مقتولہ کے گھر پکی ہوئی کھیر اجاز کے گھر کے باہر تو کیسے پہنچی اور اس کے علاوہ اجاز کی دادی بھی بہت پرسرار حالات میں غائب ہیں اس کے کہنے کے مطابق وہ اپنی بہن کو ملنے اسلام آباد گئی ہے لیکن جتنی ہم نے ابھی تک انفارمیشن گیدر کی ہے اس کی دادی کی تو کوئی اور بہن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجاز اور اس کے دوستوں پر شاکے تو ٹھیک ہے ہم تفتیش کرتے ہیں تو تُو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بل کر اپنی دادی کا قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو بیگ میں ڈال کر ہائی وے میں میرانے پر پھینک دیا تیری دادی کی لاش ہم نے برامت کر لی ہے بول چون تُو نے اپنی دادی کو قتل کیا اور صدف کا قتل بھی تم تینوں نے کیا ہے چالہ کو ہوگا دنیا بتا دیو سامنے بتا دنیا بول چی بنیا سادی اور تم لوگوں نے کچھ میں نہیں کیا desc ٹھیک ٹی 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 فوٹیج میں تُم لوگ ب سے لیڈらہ رہے رہے مانا! مانا! تک! صاحب! مانا ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا اور اس کی دادی کی ہم نے اس کی کھانے لگائی ہم نے نہیں مانا صاحب کو تیک تیرے لئے بہتر شیئی ہے کہ سج سج بتا دے مانا تیرہ وہ اشر کروں گا وہ اشر کروں گا کہ توتے کی ترہہ خود بولنہ شروع کر دے کا ایتا ہے ایتا ہے صاحب بچپن سے میرے ماں باب نہیں تھے دادی نے مجھے پانا ہے اتنا پیسہ ہونے کے پاپو جن وہ مجھے پیسے در سا در سا کے دیتی تھی اور ہر کسی جا کے میری برائیاں کرتی تھی صدب بہت دنوں بعد چکر لگایا شکر ہے تو میرے میرے یاد تو آئی ارے تم آجاتی ہونا تو ادھر ادھر کے خبر مل جاتی ہے بس آپا کیا بتاؤں فاہیم نے بھی مجھے بہت تک کر کے رکھا ہے آپ کو تو بتایا ایک مہینہ کراچی میں ہوتے ہیں تو چار مہینہ لاہور بچی کا ساتھ ہے اس کا خرچہ مانگتی ہوں تو لڑنے لگ جاتے ہیں سمجھ نیارہ کیا کروں کیسے کروں گی میں بیٹا پریشان نہ ہوں کسی چیز کی ضرورت ہے نا مجھے بتانا میری بیٹی کی طرح ہوں اور جہاں تک پریشانی کی بات ہے میں تمہیں اپنا دکھڑا کیا سنا ہوں اتنی پریشان ہوں اجاز کی ویسے پتہ نہیں کن لڑکوں سے دوستی کر لی ہے ابھارہ کی سمکے نہ پڑھائی پہ توجہ دے رہا گھر بھی آتا ہے نا جب کھانا کھانا ہوتا ہے یہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اب کئی دن سے نا زد لگا رکھی اس نے گلچھان اکبال والا مکان ہے نا اسے بیج دوں مجھے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا اب دیکھو مکان اور دکان کے قرائے سے تو میں گھر کا خرچہ چلاتی ہوں وہ میں کیسے بیجتے ہوں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں اسے نیک عدد دے آپا بھی نا سمجھے دوستوں کے بہکابے میں آگیا ہے باکتانے پر خود سمجھ جائے گا اچھا کل میں آپ کے لیے کھر بناوں گی تو کچھ مط کھائیے گا دوبار میں کھر بن جائے گی ارے بیٹا مجھے تو شوگر آیا کہاں کھا سکتے ہیں بدار شوگر بناوں گی اچھا نا میں نے کہی دفعہ کوشش کی کہ ان سے پروپرٹی اپنے نام لکھالوں اور اس دن بھی میں پروپرٹی اپنے نام لکھالیں گیا تھا لیکن وہ نہیں مانی اور ارے کپاک میرا آگ باگیوں ماننیے تونے اب میں نے کیا کیا تھرا دادی دادی میں آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان پیپرز پر سائن کر دیں آپ بس بہت ہو گیا بتمیز نا خلف ارے میرے مرنے کے بعد تو ساری جائدہ تجھے مل جاتی لیکن اب میں پوٹی کھوڑی بھی تجھے نہیں دوں گی کسی ٹرچ کے والے کر دوں گی لگتے ہیں آپ بہت زدی ہیں ایسے نہیں مانیں گی اپنی زندگی پیاری نہیں ہے آپ کو اگر اپنی زندگی سے پیار کرتی ہیں تو اس پر سائن کریں چلیں نہیں تو پر کلمہ پڑھ لیں تو کونت ہے میری موت کا فیصلہ کرنے والا ارے جا میں نہیں کرتی بدبا تیرے ماں باپ کے مرنے کے پار میں نے ہی تجھے ماں بھر کے پالا اور آج تو مجھے بہت کی دمکیہ دے رہے صرف اس جائدات کے لیے ارے بے خیرہ دبا ہو جائے آسے اس کا مطلب ہے آپ نہیں مانے گی پھر آپ کلمہ پڑھ لیں دادی دبا ہو جائے آسے چھوٹا زندہ جمز میں نے تجھے پالا کرو گے سانیا نہیں اٹھو چلو بہت ہو گیا ڈراما سان کرو اس پہ دادی دادی انہتک نہیں کرو میرے سامنے اٹھو اور سان کرو پیپر پہ دادی 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 نہیں مر سکتی دادی اٹھو دادی سان کر دو ان پیپر پہ دادی 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 نہیں مر سکتی دادی 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 دیکھ تیرے ایک انکان نے مجھے قاتل بلا دیا دادی دادی اٹھنا دادی 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 مر گئی دادی دادی مکر دار دادی مر گئی دادی مر گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں دادی تیلاش کر جا کروں میں نے ارچہ دورکاشف کو پون کیا دادی اور کہا امرجنسی ہوئی آجاو وہ دونو آئے میں نے انہیں دادی کے ساری جایدان مر گئی دادی کے سارے جایدان مر گئی اور جتنا بھی پیسہ ہے میں تم دونو اتنا پیسہ دوں گا کہ تم دونو ایاشی کروں گے اور پھر ان دونو نے اپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دادی کی لاش کو بیک میں ڈال دو اور پھر میں نے انہیں کہا تم روک چپ 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 دے رہا اگر کوئی راستے میں مر گا تو کچھ بات گیا رہا میں کہہ دوں گا کہ میرے گر کا کچھ رہا رہا جلدی بلاؤ دادی نا کل شام کی فلائٹ سے اسلام آباد چل گئی اپنی بہن کے گا رہا اسلام آباد چل گئی آرے وہ ایسے کیسے جا سکتے ہیں کل تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے تو نہیں بتایا کہ وہ اسلام آباد جا رہی ہیں بلاؤ دادی کو وہ امرجنسی ہو گئی تھی اس لئے چلی گئی امرجنسی ہو گئی تھی امرجنسی ہو گئی تھی اپنی ارے لیکن ان کی تو کوئی بہین ہی نہیں ہے تم جھوٹ بولڈ رہا نا کہاں ہے دادی اور یہ یہ تمہارے آوارا دوست دادی نے منع کیا تھا کہ یہ گھر میں نہیں دکھنے چاہیے باکتے ہیں باکتے ہیں باکتے ہیں گرا دی نا تم نے ساری خیر تم اپنے ہوش میں نہیں ہو گیا لا یہ بتا رہا ہوں کہ دادی کہاں پر ہے ٹھیک ہے میں خود آبا کو فون پڑھ لیا یار مجھے لگتا ہے بابی کو امپے شک ہو گیا ہے انہیں بابی کو پہلے ختم کرنا پڑے گا چلو ہاں ہاں شہزادی میں آگئی 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 جلدی شکو کمینو بابی کو امپے شک ہو گیا تھا اس لیے اس لیے ان کو بھی راستے سے اٹھانا پڑا ایک گناہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے مجھ سے دندرا گناہ بھی ہو گیا پیسوں کی لالت نے مجھے انتا کہتیا تھا میں اپنی دادی کو مارنا نہیں چاہتا تھا مجھے معاف کر دے انسپیکٹر صاحب مجھے معاف کر دے اس کا جعلان تیار کرو اور کل ہی اس عدالت کے پیش کرو ٹھیک ہے پیش کیے گئے شواہد اور ملزمان کے اطراف جرم کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم اجاز نے جائدات ہتیانے کے خاطر اپنی دادی منیمہ بیگم کو غتل کیا اور اپنے دوستوں کاشف اور ارشد کو لاش ٹھکانے لگانے کیلئے بلایا اور جب یہ تینوں ملزمان منیمہ بیگم کی لاش ایک بیگ میں بند کر کے پھیکنے جا رہے تھے تو ان کا سامنا مقتولہ صدف سے ہو گیا ملزم اجاز نے اس خدشے سے کہ مقتولہ صدف کو ان پر شک ہو گیا ہے تو اس نے اس کا بھی گلہ کھوٹ کر اس کی جان لے دی جبکہ محض واقعاتی شفایت کی بنا پر ملزمہ سلمہ کو گرفتار کر لیا گیا لہٰذا یہ عدالت دفعہ تین سو دو بڑا چونتیس اور دفعہ تین سو پندرہ کے تحت ملزم اجاز کو سزائے موت جبکہ ان کے دونوں دوست ملزمان کاشف اور ارشد کو جرائم میں معاونت کرنے اور جرم کو چھپانے کی پاداش میں عمر قید کی سزا کا حکم سنایا جاتا ہے جبکہ ملزمہ سلمہ کو اس موقع میں سے بائزت بری کیا جاتا ہے عدالت برخواست کی جاتا ہے کوٹ نمبر فائف میں اگر آپ کوئی کیس پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں بنام چاہتے ہیں